خلق صاحب یہ آپ کے جو وزیر خزانہ ہے وہ تو فرما رہے ہیں کہ جی وہ ہم ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تو یہ پھر کیوں بلایا ہے ان کو دیکھئے وزیر خزانہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ملک کی معیشت کو پر سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہے تو وزیر خزانہ نے پچھتر سے پچانوے عرب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہیں وہ لوگوں پہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طفان جو ہے وہ غریب آدمی کے سامنے آئے گا وزیر خزانہ تو ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ نے لوگوں پہ بوئی ڈال دیا آپ نے گیس کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں کل بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے اور اس سے پہلے گیس کی قیمت بڑھانے کا اندیا وہ دے چکے ہیں اور گیس کی وجہ سے جو قیمت بڑھنی ہے وہ طفان ابھی نہیں ٹوٹا غریب آدمی پہ تو وزیر خزانہ کی کیا ایسی بات ہے وزیر خزانہ صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سب جو ہیں کاروباری لوگوں کے ایجنٹ ہیں پی ایم ایل این اور یہ ٹیکس بیس نہیں بڑھانا چاہتے اور جب کڑوا گھونٹ پی ایم ایل این کی حکومت نے پیا اور انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر دس کروڑ روپے کا پلوٹ لیتا ہے ڈی ایچے میں اور دھائی کروڑ روپے کی گاڑی خریدتا ہے اگر وہ ٹیکس نہیں دیتا تو ہم اس کو پلوٹ نہیں خریدنے دیں گے ہم اس کو گاڑی نہیں خریدنے دیں گے تو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا بھئی یہ کیا ظلم ہے اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو وہ بیچارہ موٹر گاڑی بھی نہ خریدے اگر وہ ٹیکس نہیں دیتا تو پھر یہ ڈی ایچے کے اندر اور ڈی ایچے سے ملحقہ علاقوں میں جو بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جن میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں وہ سارے کیا برباد ہو جائیں انہوں نے جو لوگوں کا خون چوسنا ہے وہ رک جائیں کیا تو ہم بھی لاچار ہو گئے اس آرگومنٹ کے سامنے تو ہم نے وہ اپنے بڑھا تو دی ایک تدبیر لکھ کے کہ نہیں جو چور ہے اس کو ہم نہیں ٹیکس بڑھانے دے گا انہوں نے کہا سینٹ کی کیا بات ہے سینٹ تو تجویز ہی دے سکتا ہے فیصلہ تو ہم نے نیشنل اسیمبلی میں کرنا ہے اور وہاں پہ تو ہماری میجورٹی ہے بہرحال ہم بہت گڑ گڑ آئے ہم نے بہت کہا کہ ہم آپ کو تین دفعہ کہا یہ خزانے کی جو کمیٹی تھی اس نے کہ کوئی اور تجویز لے آئیں ہم آپ کو ایک آن لائن وہاں پہ بیٹھ کے سرکاری ہماری ریاست کے جو کام کرنے والے انہوں نے کہا کہ سر آٹھ مہینے پہلے سے جو ہمارے ایکس پیٹریٹ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں ہم نے ایک فارم بنا دیا ہے آپ آن لائن جائیں فارم فل کریں تو آپ فائلر بن جاتے ہیں کیونکہ آپ غیر ملکی ہیں اور آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں ہم نے کہا چھوڑیں آپ نائیک آب جس کے پاس ہے اس کو چھوٹ دے دیں چھوڑیں کوئی نیا فارم بنا لیں اپنی مرضی کا آپ جس جس کو ایکزمشن دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس لے آئیں ہم اگر آپ کی بات سمجھ آئے گی مان جائیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں مگر اصل معاملہ تو کچھ اور ہے تو یہ جو ٹیکس چوری کرنے والے لوگ غریب لوگ ہیں جو پلوٹ خریدتے ہیں اور موٹر گاڑیاں پجیرو خریدتے ہیں معاشی دہشتگردی کرتے ہیں ان کے حق میں جو وہ بجٹ لائے ہیں اس کے بعد اب آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آئی ایم ایف کیوں آئی ہے یہ کوئی بات ہے آپ کو تو یہ پروگرامی نہیں کرنا چاہیے تھا آئی ایم ایف کیوں آئی ہے یہ کیا بات ہے اس سے پہلے کون کون سا یو ٹرن میں آپ کو یاد کرواؤں وہ کہتے ہیں ہم لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ نہیں کیا خان صاحب تو فیصلہ کر چکے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف جو جو تقاریر کی ہیں اسد عمر صاحب نے خود جو 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 تقاریر کی ہوئی ہے مختلف پروگرامز میں آ کے آئی ایم ایف ان کے لیکن لیکن ان کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ میشہ کا کتنا برا حال کر کے جائیں گے کہ جی ان کو آ کر سنبھالنا پڑے گا ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ حکومت میں آ جائیں گے کیونکہ ووٹوں کے ذریعے تو وہ آئی نہیں سکتے تھے تو ان کے تو گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کل کو حکومت میں بھی آ جائیں گے انہوں نے ووٹ شورٹ دیکھو انہوں نے کونسا حکومت میں آنا ہے آئی ایم ایف رگڑ دو فلاں رگڑ دو یہ ٹیکس وغیرہ اب آئے ہیں تو ادائی مختلف ہے ٹیکس چور کو ریلیف دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو گھر بولایا ہوا ہے وہ کشکول وہ تمام گفتگو وہ کہاں گئی اور یہ بھی جو آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چندے کے ذریعے ڈیم بنائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈنگز رہتی ہیں اور آپ مقرر اوقات میں نکال کے ان کو چلاتے ہیں بڑے ہوشار ہیں تو یہ بھی آپ آج ریکارڈ کر لیں اللہ کرے کہ بہت پیسے آئے اور بہت لوگ پیسے دیں اور لوگ دے رہے ہیں اور دیں لیکن جب یہ چندے سے صرف حکومت نہیں چل سکے گی چندے سے صرف نہیں چل سکے بن سکیں گے ڈیم اور پھر آپ جائیں گے ملٹری لیٹرل ڈونرز کے پاس علامتی حیثیت ہے تاکہ قوم اس میں شامل ہو تو کہیں نا ہم بھی تو یہی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی لوگ دیں گے چندہ لیکن ریاستیں چندے سے نہیں چلتی چندہ تو یہ بات جو ہے اگر سمجھ آ جائے گمان میں اور بالکل واضح شکل میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ چندہ دیجئے بہت زیادہ مقرر بھی ہے ضرورت بھی ہے وقت کی اور لوگ دیتے بھی ہیں اور دیا بھی ہے موسیقی